موسیقی اسلام علیکم فرنڈز کیا حال ہے آپ سب کی امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھک ٹھاک ہوں تو جیسے کہ آپ کو ٹائٹل دیکھ کے پتہ چل ہی گیا ہوگا آج میں آپ کے ساتھ بڑے مزے کی زیرو کاسٹ جو ہے وہ سیوینگ ہوم ارگنائزیشن جو ہے وہ آپ کے پسار ٹپس لے کے آئی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہیلپ فل لگی ہوں گی تو ہمارے گھر میں نا سم ٹائم بہت سی ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہیں جن کو ہم دہان ہی نہیں دیتے یا ہم ویسٹ کر دیتے ہیں جیسے آپ کے سامنے ہی ہے یہ جو باکس ہے نا یہ آئس کریم باکس ہے اور یہ ایسے ہی پڑا ہوا تھا اچھا خاصا جو ہے نا یہ بڑا ڈبا تھا تو میں اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے ری یوز کر رہی ہوں وہ اس طرح سے کہ جتنے بھی بیکنگ کے آئیٹمز ہیں یہ میرے پاس کوکی کٹر ہے اور اس کے علاوہ جو میئرنگ سپون کپس ہے نا یہ سب چیزیں ہیں ویسے تو ادھر ادھر بکھری رہتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کوکنگ جو ہے وہ ہمارے گھروں میں تو ریگولر بیسیز پہ نہیں ہوتی تو اور اوپن میں پڑی ہونا تو پھر کچن میں نا ان پر گریس سی جم جاتی ہے اس لیے میں جو ہونا ان ساری چیزوں کو میں اس باکس کے اندر رکھ دوں گی اور اس طرح سے مجھے پتہ ہوگا کہ میری جو کوکنگ کی چیزیں ہیں وہ ساری اس کے اندر ہیں سوائے کہ جو مولڈ ہوتے ہیں کیک مولڈ وغیرہ ان کے علاوہ اس کے علاوہ اس طرح کے جار بھی تقریبا ہم سب کے گھروں میں ہی موجود ہوتے ہیں جیسے کہ یہ جو جار ہے نا یہ آئی تنگ چوکلٹ سپریڈ کا تھا تو کافی ٹائم سے میرے پاس پڑا ہوا ہے بڑھ ہوتی نا یہ بڑا سا جار ہے اور اس کے اندر اچھی خاصی جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں تو اس طرح کی چیزوں کو پھینکنے کی بجائے ہم دوبارہ سے جو ہے نا وہ ری یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پینٹ بٹر باکس ہے جس کے اندر میں نے پتی رکھی ہوئی ہے اور یہ نیوٹیلا جار ہے جس کے اندر میں نے نا ایسے ہی سپائسز رکھے ہوئے ہیں مجھے نا اس طرح کے باکسز وغیرہ اکٹھے کرنے کا نا بڑا شوق ہے میں جب بھی کوئی لے کے آتی ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں دوبارہ سے نا اس کو ری یوز کر لوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا میرے پاس کافی جار ہے اور اس کی شیپ اور اس طرح کے جو جار ہوتے ہیں نا وہ ائر ٹائٹ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں کیونکہ ان میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ موسلی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر نا ائر نہ جائے تو اس طرح کے جار کو ہم ری یوز کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں میرے پاس کسٹر پاودر پڑا ہوا تھا اور میں نے نہ پہلے اس کو شاپر میں ڈال کے اچھے سے باندھ کے رکھا ہوا تھا تو جب بھی مجھے نکالنا پڑتا تھا نا اس کو شاپر کو کھولنا میرے لئے بڑا مشکل کام ہوتا تھا تو میں جو ہونا اس جار کو یوز کروں گی اور اس کے اندر میں یہ کسٹر پاودر ڈال دوں گی اور اس کے اوپر نا میں ڈیٹ مینشن کر دوں گی جو اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے نا وہ میں اس کے اوپر مینشن کر دوں گی اس طرح سے مجھے پتا چل جائے گا کہ اس کی کیا ایکسپائری ڈیٹ ہے اس کے علاوہ جیم اور یہ بٹر وغیرہ تو ہم سب کے گھروں میں آتا ہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی جو جیم کی بوٹل ہے نا یہ میرے پاس کافی ٹائم سے ہیں کہ اب تو مجھے یاد بھی نہیں کہ کب کب کی میں نے یہ لی ہوئی ہے تو میں نے نا ان سب جیم کی بوٹل کو جو ایکسپائسز ہوتے ہیں جیسے کٹی ویلال مرچ زیرا ثابت دھنیا وغیرہ یہ سب رکھنے کے لیے میں نے نا یوز کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ گلیسرین کی چھوٹی سی بوٹل ہے اور اس کے اندر میں نے الائچی ڈال کے رکھی ہے کہ فٹا فٹ جو ہے نا وہ مل بھی جاتی ہے اور چھوٹی سی جو ہے وہ یہ بوٹل اتنی کیوٹ سی بھی لگتی ہے نا اور یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے نا ہم چیزوں کو گھر میں ہی پڑی چیزوں کو دوبارہ سے یوز کر سکتے ہیں آپ چاہے تو ان جار کو کلر کر کے ان کے اوپر پینٹ کر کے آپ ان کو سپائس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں یا کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ایون میں نے تو یہ جو جار ہے نا ان سے میں نے بچوں کو منی باکس بھی بنا کے دیا ہوئے اور اس میں وہ اپنے پیسے وغیرہ ہی کٹھے کرتے ہیں اور ان کو جو ایز ہے منی بینک یوز کرتے ہیں تو آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز رکھی ہوئی ہے اور کتنی جو ہے نا وہ چیز ہے تو اس طرح کے جار کو پھینکنے کی بجائے ہم کئی چیزوں میں نہ استعمال کر سکتے ہیں تو میں کیا کروں گی کہ جو وہ سپائسیز جو میں ریگولر نہیں یوز کرتی ان کو پھر میں پیچھے کر کے رکھ دوں گی اور جو میرے ریگولر یوز میں سپائسیز آتے ہیں ان کو پھر میں آگے کر کے رکھوں گی اور میں بزار آپ جائیں اور آپ سپائسیز جار کے ریٹ پوچھیں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھے خاصی جو ہے نا ہر چیز مہنگی ہوئی بھی ہے تو کیوں نہ ہم اپنے بجر کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے گھر کی پڑی ہی چیزوں کو ہم دوبارہ یوز کرنے یہ تو ہو گیا فرس طریقہ اب سیکنڈ جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے یہ فروٹ باسکٹ یہ باسکٹ ایزیلی جو ہے نا ہمیں کسی بھی ردی والے سے یا موسٹلی گھروں میں نا یہ اویلیبل ہوتی ہے کوئی نہ کوئی فروٹ آ جاتے ہیں یا کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا وہ اس میں آ ہی جاتی ہے اور یہ باسکٹ یقین کریں اتنی یوسفل ہے نا کہ آپ اس سے ڈیکوریشن بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ پنٹرس پہ یا گوگل وغیرہ پہ سرچ کریں تو بہت سی جو ہے نا آپ کو ان باسکٹ سے جو ہے نا وہ ڈی آئی وائز مل جاتے ہیں خیر میں اس کو یہاں پہ کس مقصد کے لئے یوس کرتی ہوں یہ ہے کہ میری جو علماری یا نا جو میرے پرانے سبسکرائبرز ہیں وہ جانتے ہی ہیں کہ میرے روم میں ایک ہی علماری ہے جس کے اندر میرے میرے ہزبنڈ کے بچوں کے جو ہے نا وہ کپڑے ہیں اور پورشن اتنے کوئی بھی نہیں اس میں بنے ہوئے تو مجھے نا کپڑے رکھنے کا بہت ہی مسئلہ ہوتا تھا تو میرے پاس نا یہ باسکٹ پڑی ہوئی تھی دو تین پڑی ہوئی تھی اور ڈیفرنٹ سائزز کی پڑی ہیں تو اس کے اندر نا میں اپنے بیٹے کے کپڑے رکھ لیتی ہیں کیونکہ چھوٹا سا تو وہ ہے اور چھوٹے چھوٹے سریو ہے نا اس کے کپڑے ہوتی ہیں تو یہ جو آپ کو چھوٹی باسکٹ نظر آ رہی ہیں اس کے اندر میں نے بیٹے کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں اور جو بڑی باسکٹ ہے نا اس کے اندر میری بیٹی کے کپڑے ہیں جو ریگولر یوز کرتے ہیں باقی فینسی جو ڈریسز بگرہ ہیں وہ تو ہینگ ہو جاتے ہیں یا ان کو پھر میں نے سیپریٹ رکھا ہوئے سیکنڈ جو ہے وہ یہ طریقہ تھا اور تھرڈ یہ دیکھیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں یہ نا ایک ہینگر ہے اور اس کے اندر جتنے بھی میرے ریشمی دوبٹے ہیں نا ان سب کو میں نے یہاں پہ فول کر کے نا ہینگ کیا ہوئے یقین کرے ریشمی دوبٹوں کو آپ کہیں پہ بھی رکھ لیں ایک نکالیں تو پیچھے جو ہے نا چار پانچ جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں ان کو تیہ کر کے تو بالکل رکھا ہی نہیں نہ جاتا میں نے رول بنا کے بھی رکھا ہے بہت کچھ کیا ان کے ساتھ لیکن یہ جو ہے نا یہ بیسٹ آپشن ہے مارکٹ میں ویسے اور بھی بڑی طرح کے ہینگرز مل جاتے ہیں لیکن اس طرح سے بھی نا آپ ایزی لی جو ہیں وہ دوبٹے رکھ سکتے ہیں اور جو دوبٹا چاہے نا وہ آپ نکال سکتے ہیں اچھا ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں اور کچھ آپ لوگوں میں سے لوگوں کو میری یہ باتیں اور میرے یہ طریقے بڑے فضول بھی لگ رہے ہوں گے لیکن ہر کوئی جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو کیوں نہ اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے گھر کی چیزوں کو ہی یوز کیا جائے تو یہ جو ہے میں نے آپ کو ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کی اس کے بعد جو میں آپ ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہونا اس پہ آپ کے تھوڑے سے پیسے لگیں گے لیکن وہ بھی اتنے زیادہ نہیں لگیں گے اسی لئے میں نے کہا میں آپ کو پہلے بتا دوں وہ ہے یہ آپ اسے کہلیں کہ سٹینڈ ہے یا کیا ہینگر ہے یہ میں نے ویسے دراز سے لیا ہے اور مجھے لیے ویسے تقریباً دھائی تین سال ہونے والے اور بہت ہی نہ یہ زبردست جا رہا ہے تو اب تو خیر بزار میں بھی ایزی لی مل جاتا ہے یہ ہنڈرڈ روپیس کا میں نے لیا تھا اور اس کے اندر میں اپنے ہزبن کے ساکس فول کر کے رکھتی ہوں پہلے میں باسکٹ کے اندر رکھتی تھی اور بعض اوقات ملتے تھے کبھی نہیں ملتے تھے یا پھر باسکٹ کو پورا کھولنا پڑتا تھا اس طرح سے جو نہ ہے وہ ایزی لی اس کے بعد یہ جو آپ کے سامنے شیئر کر رہی ہوں وہ ہے یہ دیکھیں یہ نہ میرے پاس ایک باکس پڑا ہوا تھا اور کافی ٹائم سے پڑا ہوا تھا یہ نہ بڑا ہارڈ سا اس کا گتہ سا ہے اور اس کے آگے نہ میگنٹ لگا ہوا ہے اور یہ ایزی لی بند ہو جاتا ہے تو اس کو میں کسیوز کے لیے لے کے آئی ہوں اس کے اندر میں نے اپنا جتنا بھی میک اپ کا سمان ہے نا وہ سارا میں نے اس کے اندر رکھ دیا ہے میں پہلے جب جاب کرتی تھی تب تک تقریباً ڈیلی بیسیز پہ ہی میک اپ ہوتا تھا اب تو کبھی جو ہے وہ شازو نادر کہیں جانا ہو تو پھیری کرنا پڑتا ہے یا ڈیلی روٹین میں جو دو تین چیزیں استعمال کرنی ہوتی ہے نا وہ میں نے باہر نکال کے رکھی ہوئی ہے ویسے میک اپنا میرے پاس بہت زیادہ نہیں ہے تھوڑا بہت ہی میک اپ ہے لیکن جتنا بھی ہے نا وہ سارا اس باکس کے اندر آگیا ہے اور ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ سٹور ہے تو یہ باکس ایزی لی میں کہیں میں بھی رکھ دیتی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میرا میک اپ کا جو سامان ہے نا وہ سارا مجھے اس کے اندر مل جائے گا تو آپ کے پاس بھی اگر اس طرح کو کوئی باکس ہوئی ہے جیسے شو باکس اگرہ ہوتے ہیں جو اچھی کوالیٹی کے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی ہم دفرنٹ اپنی چیزیں جو ضرورت کے چھوٹا موٹا سامان ہو وہ رکھ سکتے ہیں یا میک اپ رکھ سکتے ہیں چوڑیاں رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنی جولری آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کے سامنے صرف ایک ٹپ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر کچھ بھی ہے نا تو آپ اسے ری یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جو میں یہاں پہ آپ کے ساتھ ہیک شیئر کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کم سپیس ہے اور آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں اپنے ہزبنٹ کے جو ہے ایک ہینگر کے اندر دو ٹی شرٹ دو شرٹس جو ہے نا وہ پریس کر کے ہینگ کرتی ہوں اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ سپیس بھی کافی بچ جاتی ہے اور کپڑے جو ہے نا وہ زیادہ آئرن ہو کے ہینگ ہو سکتے ہیں تو یہ کچھ آپ کے ساتھ ہیک تھے امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے لگے ہوں گے اگر اچھے لگے تو لائک ضرور کرنا ہے اور آپ کو اس میں سے کون سا ہیک جو ہے وہ اچھا لگا یا یوسفو لگا وہ آپ نے میرے ساتھ کمنٹ باکس میں شیئر ضرور کرنا ہے اور اس کے علاوہ اگر تو آپ میری ویڈیو چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا اور زیادہ سے زیادہ جو ہے میری ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے تو یہاں تک میری ویڈیو تھی میں آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں